موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار وصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اسلم وطلہ للجبین ونادیناه انیا ابراہیم قد صدقت الرؤیہ انہا کذالک نجزل محسنین انہا هذا لہو البلاء المبین صدق اللہ العلی العظیم ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیولہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر آنے والی ابتلائیں ازمائشیں امتحانات اور پھر ان کی انتہا کہاں تک جاتی ہے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان جب امتحانات میں کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعامات کی بارش کیسے کی ہے کس طرح سے اعزازات سے نوازا ہے انعامات سے نوازا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے ایک پروگرام پیش کیا ہے آج اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو آزماتا ہے اور یہ آزمائش گاہ ہے دنیا اس میں ہر آدمی آزمائے جائے گا ہر شخص کو آزمائے جاتا ہے اس کے حالات سے معاملات سے وسائل سے اور پھر جب وہ ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے یا آزمائشوں سے گزر جاتا ہے کامیابی سے گزرتا ہے صبر و استقامت کے ساتھ گزرتا ہے شکر کے ساتھ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جس شخص کو جتنا زیادہ آزمائے جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے نواز دیں یہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ سب سے زیادہ جو امتحان ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے اور سب سے زیادہ مشکلات آپ کو پیش آئیں لیکن آپ ان ساری مشکلات سے جب گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اعزاز و اکرام بھی آپ پر ہی کیا ہے اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم اسلام پر بھی بہت ساری مشکلات آئیں بہت سارے امتحان آئے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کائنات کے تمام لوگوں کے لیے تمام انسانیت کے لیے جو موجود ہیں جو گزر چکے جو آبائیں گے آپ کے آنے کے بعد ان سب کے لیے آپ کو عصوہ حسنہ عصوہ کامل قرار دیا لیکن خود آپ کے لیے مشہر را عصوہ کامل عصوہ حسنہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بنایا گیا ٹھہرایا گیا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی مثل ہوں یعنی اسی طرح سے آپ کا کردار اسی طرح سے آپ پر ازمائشیں اسی طرح سے آپ کا استقامت دکھانا اسی طرح سے آپ کا صبر و استقامت کا معاملہ آپ اسی طرح سے دعوت دینا یہ سب کچھ ویسے ہی تھا اور اسی طرح سے آپ کا بھی آپ کی قوم کی طرف سے آپ کے خاندان کی طرف سے مقابلہ کیا جانا یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی دعوت کے ساتھ اور ان کے مشن کے ساتھ مماسلت رکھتی ہیں بہرحال ہم نے آپ کے سامنے یہ گزارشات پیچ کی تھی کہ جو آدمی جس کو زیادہ آزمائی جاتا ہے اور ان آزمائشوں پہ پورا اترتا ہے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر اللہ کی طرف سے آنے والا امتحان اس کی استطاعت سے بڑھ کر ہو اللہ تعالی خود اپنے لئے اپنے بارے میں ایک اشارت فرماتے ہیں ایک اصول اظہار فرماتے ہیں بیان فرماتے ہیں لا يکلف اللہ نفسن اللہ وسعہا اللہ تعالی کسی کو اس کی طاقت استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا گویا جو آزمائش بھی انسان پر آتی ہے جو مشکلات بھی آتی ہیں وہ سب انسان برداشت کرنے کے قابل ہوتا ہے بس برداشت کرنے کا صحیح ٹریک پکڑ لے صحیح راستہ پکڑ لے تو اسے وہ مشکلات نہیں لگتی بلکہ ان کے اندر سے راستہ نکلنے کی کنجائش پیدا ہوتی ہے اور جب آدمی یہ شکوہ کرنا شروع کر دے کہ مجھے ہی کیوں یا مجھ پر ہی ایسے امتحانات کیوں یا مجھ پر ہی یہ مشکلات کیوں تو پھر ظاہر ہے آپ چونکہ سمجھتے ہیں کہ وہ مشکل وہ پریشانی وہ امتحان آپ کا ہونا نہیں چاہیے تھا لہذا آپ اس میں سے راستہ بھی نہیں دون پاتے ہیں تو یہ بات اللہ کی طرف سے بشارت بھی ہے یہ بات اللہ کی طرف سے ایک اعلان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جو اگر کوئی مفلس ہے اگر کوئی کنگال ہے اگر کوئی پریشان حال ہے تنگ دست ہے تو یاد رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرے محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا اسی طرح سے اگر کوئی بیمار ہے تو کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو انسان کی وسط اور طاقت سے بڑھ کر ہوتی ہے اگر وہ استقامت دکھاتا ہے بیماری سے تو دو نتائج سامنے آتے ہیں اگر وہ اس بیماری سے جانب حق بھی ہو جائے تو صبر کرنے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بے پناہ نواز دے ہیں اور اگر وہ اس بیماری پر صبر کرے اور اس کے لیے اس کے ٹالنے کے لیے جو تدابیر جو اسباب اللہ نے عطا فرمائے ہیں ان کو کام ملاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے شفاہ بھی عطا کر دیتے ہیں لہذا کوئی مشکل کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے زیادہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جائے اللہ تعالیٰ عزماتا ہے اپنے بندوں کو مختلف کیفیات کے ساتھ عزماتا ہے کسی کو عطا کر کے عزماتا ہے کسی کو کسی نقصان سے عزماتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَاتِ ہم مختلف چیزوں سے عزماتے ہیں انسان کو مختلف باتوں سے عزماتے ہیں انسان کو کہیں جان کا خوف آتا ہے کہیں تکلیف آتی ہے کہیں دکھ آتا ہے کہیں پریشانی آتی ہے کہیں زراد کی کمی آتی ہے کہیں پھلوں کا جو ہے وہ ضائع ہو جانا تلف ہو جانا آتا ہے یہ کبھی خوف کی کیفیت آتی ہے کبھی بھوک سے عزمائے جاتا ہے یہ مختلف طرح کی عزمائشیں ہیں اور ان سب عزمائشوں میں سے جو استقامت دکھاتا ہے اس کے لئے فرمایا بشر سابرین تو ان سب عزمائشوں پر صبر کرنے والوں کو ہماری طرح سے بشارت ہو لہٰذا حضرت ابراہیم الاسلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزمائیا گیا اور بہت شدید عزمائیا گیا اور حضرت ابراہیم الاسلام نے ان ساری عزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَعِذِبْتَ اللَّا عِبْرَاہِمُ رَبُّهُ جب ابراہیم الاسلام کو ان کے رب نے عزمائیا اور ان ساری عزمائشوں سے ان کو گزارا فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم علیہ السلام ان ساری عظمائشوں سے صحیح سلامت کامیاب سرخ روح ہو کر نکل گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان امتحانات کے تمام امتحانات کے آخر پہ جا کے ایک بہت بڑا توفہ اور انام آپ کو عطا فرمائے جس کا ذکر میں شروع میں کر دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اتنے سارے امتحان آئے اتنے سارے امتحان آئے کہ ہم آپ کو ہم آپ کو امامت کبرہ پہ سرفراس فرماتے ہیں آپ کو امامت عطا فرماتے ہیں آپ کو منصب امامت عطا فرماتے ہیں گویا یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے بڑا مقام ہے جو انسانوں کے لیے عزت افتخار کا باعث اور سبب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو دین کے لیے چل لینا اور کسی کو امام بنا دینا یہ دو رکعت کے امام کی بات نہیں ہو رہی یہ وہ امامت ہے جو انبیاء کو عطا کی گئی اور انبیاء کے بعد انبیاء کے سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد یہ وہ امامت ہے یا وہ رہنمائی اور پیشوائی کا منصب ہے جو اللہ نے علماء کو عطا فرمایا ہے لہذا اگر کوئی شخص اس منصب پر فائز ہوتا ہے تو وہ بہت عزت اور بہت خوش قسمت ہے اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کام کے لیے چنا یہ وہ اعلان ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشان فرمایا ہے جہاں یہ فرمائی جائلن فی الارض خلیفہ میں ایک خلیفہ اپنا نائب بنانے لگا ہوں لہذا امامت کا یہ منصب اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت کے طور پر اس کو عطا فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ منصب عطا فرمایا اور یہ سارے امتحانات کی کامیابی کا سب سے بڑا تحفہ تھا جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراں یہ دعا کی کہ اللہ میری نسل کو میری امت میری ضروریت میں یہ امامت کو رکھ دو تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ ہاں ہم رکھیں گے لیکن لا ينالو احد الظالمین ہمارا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہو سکتا لہذا آپ کی ہم ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے آپ اپنے گھر سے بات کو شروع کرتے ہیں گھر میں پہلا امتحان ہوتا ہے کیسے آپ کے والد جو ہیں وہ شدید آپ کے مخالف اور دشمن نکلتے ہیں وہ بت گھر بھی ہیں اور بتوں کی پرستش کرنے والے بڑے پروہتوں میں شامل ہوتے ہیں لہذا ان کے گھر میں کسی بچے کا پیدا ہونا اور اس کا توحید کے حوالے سے دلائل دینا اور شرک کو اور مشرکوں کو للکارنا اور مشرکین کے خلاف نبورد آزما ہونا یہ بہت بڑی آزمائش کی بات تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے میں ملتی ہے اور انہوں نے جس استقامت کے ساتھ پھر باپ کے رویے کو جو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا اور تم پر پتھروں کی بارش کر دوں گا یعنی سنگسار کر کے یہاں سے نکال دوں گا تمہیں مجبور کر دوں گا اس باپ کا سامنا کرنا یا اس باپ کے ساتھ پھر بھی نیکی کا ارادہ کرنا نیکی کے اظہار کا ارادہ کرنا یہ ہمارے لئے اور ہم نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی کہ کسی کے والدین چاہے کتنے ہی اللہ کے نافرمان کیوں نہ ہوں مشرق کیوں نہ ہوں یا اور ان کے اندر خرابیاں کیوں نہ پائی جاتی ہوں لیکن اولاد پر ان کی جو دنیا کے حوالے سے عطا تو فرمبرداری ہے اور جو دنیا کے حوالے سے حسن سلوک ہے وہ اولاد پر ذمہ داری ہے اور اولاد اس ذمہ داری کو نبھائے گی ہاں جب اللہ کے حکم کے خلاف اور اللہ کے حق کے خلاف یعنی جب تمہیں شرق کی طرف دعوت دیں تو پھر محباب کی بات نہیں مانی جائے گی اور ان کے ساتھ ان کا احترام یہاں نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں ایک اصول واضح فرما دیا لا تعاط لِمخلوقین فِمَاسِتِ الْخَالِق اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی عطاعت ہو ہی نہیں سکتی ہے لہذا مخلوق کی جہاں عطاعت کرتے کرتے اللہ کی نافرمانی کا دائرہ شروع ہوگا وہیں رک جانا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی عطاعت کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی اللہ کی نافرمانی پر کوئی بات کسی کی تسلیم نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی کوئی رشتہ اس قدر محترم ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھائرہ لیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پہلا امتحان تھا پھر دوسرا امتحان جب وہ اپنی گھر سے نکلے گھر کو دعوت دیتے ہوئے پھر مظاہر فطرت کو پرکھا اور یہ دوسرا امتحان تھا ان مظاہر فطرت کو پرکھ کر اپنی عقل کی بنیاد پر انہوں نے یہ تسلیم کر لیا یہ سب تو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سورج چاند ستارے یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں بنانے والا کوئی اور لگتا ہے لہذا میں ان سے اپنا رخ پھیرتا ہوں اور میں اپنا چہرہ میں اپنی توجہ جو اپنا معاملہ اس کے سپرد کرتا ہوں جو ساری کائنات کا فاطر ہے جو خالق و مالک ہے جو کائنات کا اصل منصوبہ ساز ہے میں اس کے طرف اپنے رخ کرتا ہوں حنیفہ میں اس کے طرف یکسوں ہوتا ہوں وما انا من المشرکین اور میں اپنے اپنا اظہار اپنے اپنے ان مشرک قوم والوں سے اپنی ان گھرانوں سے ان خاندانوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے برات کا اعلان کرنا اگر آپ یہ دو باتیں ہیں ایک قوم یہودیوں کی ایک بستی جو جنہوں نے وہ جو ہفتے کے دن کی تعظیم کو جنہوں نے مجروع کیا اور ان پر جو عذاب آیا وہیں سے ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ آپ یا تو حق کے ساتھی ہوں اور یا پھر آپ حق کے خلاف ہوتے ہیں یہ دو ہی کیفیات ہیں یہ درمیان ورے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے لہذا آپ نے واضح طور پر ان سے برات کا اعلان کیا کہ میں بری ہوں اس بات سے میں اس بات سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں کہ میں کسی بھی وقت مسرکین کا ساتھی نہیں ہوں یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہاں یہ بھی ارشاد فرمائی ہے جب یہود اور دونوں عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم و اسلام وہ انہی کے نبی ہیں اور اصل میں ابراہیم کا ہی دین ہے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ما کانا ابراہیم و یہودیم ولا نصرانی ولیکن کانا حنیف و مسلمہ ابراہیم علیہ السلام قطن قطن ہرگز ہرگز نہ نصرانی ہیں نہ ہی وہ یہودی ہیں یعنی نہ وہ مسیحی ہیں نہ وہ عیسائی ہیں اور نہ ہی وہ کسی صورت میں یہودی ہیں اور ان کا تعلق نہ ہی مشرکین سے ہیں ما کانا بیل المشرکین وہ مشرکین بھی نہیں تھے گویا مشرکین بھی اپنی نسبت یعنی مشرکین مکہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے یہودی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے عیسائی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے لیکن ان تینوں سے اللہ تعالی نے براد کا اعلان کر دیا کہ ابراہیم ما کانا ابراہیم و یہودیم ولا نصرانی ولا کن کانا حنیف و مسلمہ وہ حنیف مسلم تھے ان کا تعلق مشرقین سے بھی نہیں تھا ان کا تعلق یہود و نصارہ سے بھی نہیں تھا لہٰذا انہوں نے جب یہ اعلان اپنی بستی میں کیا ہے اور یہ دوسرا امتحان انہوں نے پاس کیا کہ انہوں نے مشرقین سے اپنی برات کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انامات فرمائے ہیں پھر ان کو نبوت عطا فرمائے گی اور پھر نبوت کے بعد ان کا جو قوم سے مقالمہ شروع ہوا اور وہ مقالمہ جو پہلے گھر میں اپنے باپ سے کیا کرتے تھے وہ مقالمہ جب قوم میں شروع ہوا تو قوم نے ان کی ان باتوں کو جس طرح سے لیا اس کی ہم نے تفصیل میں جائے بغیر آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ حضرت عبراہی علیہ السلام نے ان کی خیرخواہی میں ان کو سکھانے کے لیے یا ان کو بیدار کرنے کے لیے ایک جو ترقیب اختیار کی کہ ان کے بطوں کی توڑ پھوڑ کی اور ان کے بطوں کو جو ہے وہ ان کو کارڈ ڈالا اور پھر کلھاڑا جو ہے وہ سب سے بڑے کے سامنے رکھ دیا اور جب قوم واپس آتی ہے اور قوم آکے کہتی ہے کہ یہ کس نے کیا پھر آپ سے مشروع ہوتا ہے کہ یہ ایک ابراہیمی نام ابراہیم نام کا ایک شخص ہے ایک نوجوان ہے جو ہمارے خداوں کا ہمارے بطوں کا منکر اور ان کا دشمن ہے لہذا یہ اسی نے کیا ہوگا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بلائے جاتا اور ابراہیم علیہ السلام پہلے انہی سے امتحان لیتے ہیں کہ یہ انہی کے بڑے نے کیا ہے جس کے پاس کو لہاڑا پڑا ہے پھر یہ مجبور ہو کر اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اور پھر جب یہ کہا گیا یہ کچھ نہیں کر سکتا تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا عمل یہاں شروع ہوتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب یہ سنتے ہی نہیں ہے دیکھتے ہی نہیں ہیں تو پھر تم کیسے ان کو اپنا خدا مان لیتے ہو تو اس ساری سورتحال میں ہم یہاں بات کر رہے تھے آخر میں کہ قوم نے یہ چاہا اور قومیں ایسا ہی رویہ اختیار کرتی ہیں کہ ان کے لیے ایک آگ روشن کی جائے ان کو جلا دیا جائے دو کام انہوں نے یہاں پہ اظہار کیا کہ ان کو جلا دو اور اس جلانے کو کیوں جلانا ہے یعنی سبب کیا ہے دلیل کیا ہے حجت کیا ہے کس وجہ سے ہم کیا لوجک ہے ان کو جلانے کی کیوں سزا دیں تو انہوں نے کہا اپنے خداوں کی مدد کرو اپنے خداوں کی مددگار بن جاؤ لہذا اپنے ان جھوٹے خداوں کی مددگار بنتے ہوئے بہت بڑی آگ روشن کی گئی اتنی بڑی آگ کہ اتنی بڑی آگ آج تک شاید دوبارہ اس کی کوئی مثال نہ ملے اور اس آگ میں اور یہاں تک ملتا ہے صیرت میں تاریخ میں یا حدیث میں کہ اگر کوئی عورت بیمار پڑ جاتی تو وہ منت مانتی کہ اگر مجھے شفا مل جائے تو میں اتنا ایندن جمع کر کے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف یہ منت مانتی کہ اتنا ایندن میں جمع کر کے اس آگ کا حصہ بناؤں گی تو یہ بہت بڑی آگ تھی یہ کوئی چھوٹا سا کوئی تنور نہیں تھا بہت بڑی آگ اور ان کا ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنا احتمام کرنا ان کی نفرت سے بھی اندازہ ہوتا ہے ان کے انتقام سے بھی پتا چلتا ہے اور پھر جس طرح سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پہنچایا اس آگ میں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں قریب اس کے کھڑے ہونا یا اس کے قریب پاس جانا نمکن سی بات تھی وہ اتنا بڑا علاؤ تھا کہ وہ جو ایک کردی نے ایک بنائی ہے منجنیک بنائی ہے جس میں بٹھا کے ایک پالکی میں بٹھا کے آپ کو وہاں پھینکا جاتا ہے اور وہاں بھیجا جاتا ہے کہ آپ اس آگ میں جائیں تو یہ وہ سارا کھیل تھا جو انہوں نے کیا لیکن یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خود قرآن مجید میں اشارت فرماتے ہیں کہ وہ بھی وہ بھی اپنی چالیں چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیر کرتا ہے واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہمیشہ بہتر ہوتی ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اللہ تعالیٰ کی چال ہمیشہ بہتر ہوتی ہے جو اللہ فیصلے کرتا ہے وہ یقیناً بہتر فیصلے کرتا ہے اور جس مالک کے پاس یہ اختیار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم آگ جلاتے ہو یا تم نے آگ کا درخت پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے جس کے ہاتھ میں ہے جس کے قبضہِ قدرت میں ہے کہ وہ کس چیز کو کیا صلاحیت جیسے چھوری کا کاٹنا اس کی صلاحیت کا اظہار ہے لیکن جب چھوری کو اللہ کا حکم دے دیا جائے تو پھر وہ نہیں کاٹتی یہ ہمارے سامنے مثال موجود ہے آگ کا کام جلانا ہے لیکن جب آگ کو اللہ کا حکم آ جائے تو پھر وہ نہیں جلاتی یہ ہمارے سامنے ہیں اسی طرح بشمار اور باتیں ہیں پانی کا کام ڈبونا ہے غرق کرنا ہے لیکن اللہ کی طرح سے جب پیغام آیا تو پانی رک جاتا ہے اور ڈبونے سے باز آ جاتا ہے اور پھر جب حکم ہوتا ہے تو دوبارہ مل جاتا ہے اور ظالموں کو اور فاسقوں گناہگاروں کو ڈبو دیتا غرق کر دیتا ہے لہذا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جو حوصلہ تعافی رہا اور انہوں نے بھینکا ان کو منجنی کے ذریعے سے جنابی عبراہیم علیہ السلام آگ میں جھا رہے ہیں اب راستے میں جو اتوینان اور جو تمانینیت آپ کے اوپر تاری ہے اس کی اس کیفیت کا اپر نظر لگائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے مشکلات میں انسان پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس طرح کتنا حوصلہ ہے اس کے اندر کتنی جرت ہے کس طرح استقامت ہے مشکلات میں پہچانا دشمن ہے غورس من حارس یہ آپ کی تلوار ہی آپ سوئے ہوئے ہیں ایک درخت کے سائے میں شہابہ آسپاس اپنے کام کاج میں مصروف ہیں تو ایک دشمن تاک میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح سے لوگ آپ سے غافل ہوں تو میں آپ پر حملہ آور ہو جاؤں لہذا وہ آ جاتا ہے اور آپ کے ہی تلوار جو درخت کے ساتھ لٹک رہی ہے اس تلوار کو پکڑ کے آپ کے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے اور پوچھتا ہے یعنی آپ اندازہ کیجئے اس کیفیت کا اس حالت کا ہم سب ظاہر ہے ہم پر اچانک کوئی حملہ آور ہو جائے ہم گھوناں اٹھتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہم سرنڈر کر دیتے ہیں وہ یہ پوچھ رہا ہے آپ کے سینے پہ بیٹھ کے تلوار ہاتھ میں پکڑ کے اور آپ کے آس پاس کوئی آپ کا دفاع کرنے والا نہیں ہے لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں نبی پاک آرام فرما رہے تھے وہ آیا ہے آپ کی تلوار کو لے کے یعنی جس سے آپ نے دفاع کرنا تھا وہ تلوار بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ آپ کی گلے پہ رکھ کے پوچھ رہا ہے آپ کے مبارک سینے پہ بیٹھ کے وہ پوچھ رہا ہے کون آپ کو مجھ سے بچا سکتا ہے یہ سوال تھا یہ ایک سوال تھا اور اس کا جواب یقیناً وہی ہونا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا اللہ صرف آپ نے اتنی بات اللہ کہ مجھے میرا رب بچائے گا مجھے میرا اللہ بچائے گا تم سے یعنی تم طاقتور نہیں ہو یہ مشکل حالات میں پتا چلتا ہے کہ کون کتنی جرت و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے اور کس طرح کی تمانیت اس کے اندر موجود ہے یا کتنا اعتماد ہے اللہ پر اس کا یہ مشکل وقت میں پتا چلتا ہے وگرنہ عام حالات میں یا عام اوقات میں ہم سب بڑے جرت والے ہوتے ہیں اور ہم سب بڑے توقل والے ہوتے ہیں توقل کا امتحان مشکل حالات میں ہوتا ہے لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کہا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑتی ہے اور وہ کپ کپی یعنی یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک انہام کیا ہے نبی مکرم اسلام اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں یا بعض روایتوں میں چھے چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی اور ان میں سے ایک بات یہ ہے وَنُصِرْتُ بِرْرُوبِ مَسِیرَتَ شَهْرٍ مجھے اللہ نے ایک مہینے کی مصافت تک کا روب عطا فرمایا ہے یعنی میری سخشیت میں میری پرسنیلٹی میں اللہ تعالی نے اتنا دبدبہ اور اتنا روب رکھا ہے کہ ایک مہینے کی مصافت تک دشمنوں کے دلوں پر میرا خوف تاری کر دیا ہے اللہ نے اور یہ بات ہم نے آپ کی بارہاں مختلف مواقعے پہ دیکھی ہے کہ جب کوئی دشمن آپ کے حامنے سامنے ہوتا آپ کے مقابل آتا تو وہ بڑے سے بڑا جری اور بہادر بھی گھبرا اٹھتا نبی پاک علیہ السلام نے جب اللہ کہا تو غورت کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ پڑتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے آپ نے تلوار اٹھائی اب آپ نے اس کو گرائیا اور آپ نے پوچھا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اب چونکہ اس کا ایمان کچھ اور طرح کا ہے لہذا اس کا اس نے فوراں آپ کی منت سماجہ شروع کر دی کہ آپ کریم بھائی ہیں کریم باپ کے بیٹے ہیں کریم خاندان کا فرد ہیں لہذا آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ فرماتے ہیں تمہیں بھی مجھ سے اللہ ہی بچائے گا تو یہ تعلیم تھی یہاں حضرت ابراہیم اور اسلام جا رہے ہیں آگ میں اور ان کی توانیت یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں حسب اللہ یہ آپ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اتمنہ سے ذکر اذکار کرتے ہوئے جا رہے ہیں اس بات سے بے پرواہ ہیں بے خوف ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے یا ان کو آگ جلائے گی کی نہیں جلائے گی جس آگ میں پھینکنے کے لیے بھی انہوں نے ایک منجنیک تیار کی ہے اور جو کئی سو میٹر سے دور سے انہوں نے اس آگ میں آپ کو پھینکنا ہے اس آگ کے قریب وہ سارے نہیں جاتے ہیں اس آگ کے اندر کا عالم کیا ہوگا ایک بھی خدشہ حضرت ابراہیم الاسلام کو اس بارے میں نہیں ہے لہذا وہ بڑے اتمنان سے جا رہے ہیں ان کے پاس بارشوں کا فرشتہ راستے میں آتا ہے اور وہ آگ کے کہتے ہیں ارز کرتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم میں اس پہ اتنا پانی برساؤں کہ یہ آپ کے گرنے سے پہلے ہی یہ سب تھنڈی ہو جائے لیکن حضرت ابراہیم الاسلام فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے حسب اللہ حسبی اللہ میرے لیے تو اللہ کافی ہے حضرت جبریل اسلام کو انکار کر دیتے ہیں اور دیگر فرشتوں جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پہ انکار کیا جب آپ کے پاس طائف کے لوگوں نے آپ پر تشدد کی انتہا کر دی آپ پر سنگباری کی ہے اور کئی میل تک آپ کا پیچھا کیا ہے تعاقب کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہے اور شدید آپ کو دکھ بھی ہے کہ یہ انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ یہ میں تو ان کی خیرخائی کے لیے آیا تھا اور انہوں نے میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے یہ ساری کیفیت تھی جبکہ آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اور آپ سے آ کے درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ ادازت دیں آپ حکم دیتے ہیں تو میں ان دو پہاڑوں ان دو وادیوں کو ملا دیتا ہوں جس وادی میں یہ طائف والے بس رہے ہیں میں ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہوں لیکن نبی پاک علیہ السلام نے یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کا اور لوگوں کے ساتھ خیرخائی کا اظہار فرمایا کہ مجھے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس قوم کو ہدایت دے دے گا اور ان کے آنے والی نسلیں میری اطاعت کرنے والی بن جائیں گی یہ آپ کا اعتماد تھا یقین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ پہ یقین ہے کیونکہ انبیاء اللہ کے بھروسے پر اور ان کے توقل پر اور ان کے اعتماد پر ان کی زندگی جو ہے وہ عبارت ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہوں یعنی مجھے جلنا تو گوارہ ہے لیکن میں کسی فرشتے کی بھی مدد نہیں لے سکتا میں کسی فرشتے کی مدد لینا بھی نہیں چاہتا مجھے جلنا تو گوارہ ہے جب آگ میں گرتے ہیں تو یہ امتحان یہاں سے یہاں تک امتحان چل رہا تھا اب انعام کی باری آگئی ہے آپ جب آگ میں گر رہے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کی طرح سے قرآن مجید اس کیفیت کا نقشہ پیش کرتا ہے قلنا یا نارکونی بردم وسلامن علیہ ابراہیم ہم نے ادھر سے حکم جاری کر دیا ہم نے پیغام جاری کر دیا ہم نے آگ کو براہ راست حکم دے دیا اے نار اے آگ تھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا یعنی تھنڈی بھی ایسی ہو جو انہیں پریشان نہ کرے جو انہیں یعنی ایسی تھنڈک کا بھی عذاب ہے ایک عذاب آخرت میں جو ہے وہ برف کا بھی عذاب ہے اور یہاں بھی آپ دیکھیں ہمارے بڑے بڑے جو خطرناک مجرمین ہوتے ہیں مجرم ہوتے ہیں جو خطرناک جو ایسے لوگ جن کو منوانا پڑتا ہے ان کو مختلف قسم کی عقوبت خانوں میں تو ان کو باز کھاتی ہے تھنڈے پانیوں سے ان کے اندر کھڑا کر دیتے ہیں یا برف کے بلوک پہ بعض ہمارے سیاستدانوں کو بھی ایسا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا کہ ان کے اوپر برف کے بلوک رکھ دیئے گئے تو یہ برف کا عذاب بھی ہو سکتا ہے یا تھنڈ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے لہذا ایسی بھی نہیں ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس تھنڈک سے تکلیف پہنچے یا گزند پہنچے سلامن سلامتی والی بننا ہے ایسی تھنڈی ہونا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کا پیغام بن جائیں قلنا یا نارکونی بردم وسلامن علی ابراہیم اب آپ دیکھئے یہ انعام ہے اور ساری قوم دیکھ رہی ہے اور یہ پوری قوم کی ناکامی تھی ایک اکیلا شخص جس کو ساری قوم مل کر بشمول نمرود کی تمام کوششوں کاوششوں اور اس کے لاؤلش کر کے اور اس کی طاقت اور قوت کے یہ ان سب کی ناکامی تھی کہ ایک شخص اکیلا جس کا خاندان بھی اس کے مخالف ہے جس کے گھر والے بھی اس کے مخالف ہیں باپ بھی مخالف ہیں وہ اکیلا ان کے بنائے ہوئے مکرو فریب سے کامیاب ہو کر نکلے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنی رحمت سے دشمنوں کی چالوں سے محفوظ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کیا اور یہ انام عطا فرمایا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے اگلا جو امتحان تھا وہ نمرود کے ساتھ مقالمہ تھا نمرود کے ساتھ بات چیت تھی اس کے ساتھ دلائل کا مقابلہ تھا اور نمرود یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتا ہے یعنی پہلے آپ آپ کے والے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دلائی پھر قوم کے ساتھ مقالمہ ہوا ان سے مناظرہ ہوا قوم نے ایک ترقیب کی قوم نے ان کو جلانے کی کوشش کی اس میں اللہ نے آپ کو بچایا کامیاب کیا اور ان کو مغلوب کر دیا اب ذہنی سطح آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی قوم کی کیا ہوگی ابراہیم علیہ السلام سے آج ہی تا چکے تھے جب نمرود اور نمرود کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زبان دان تھا بہت زبان آور تھا اور پھر بادشاہ بھی تھا بہت طاقتور حکمران بھی تھا تو اس نے جب مقالمہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسے مقالمہ کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں وہ آپ اپنے رب کا تعرف کروا رہے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو مجھے رزق بھی عطا کرتا ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے جو مجھے شفاہ دیتا ہے جب میں بیمار پڑتا ہوں مجھے صحتیاب کرتا ہے تو اب وہ یہ سارے اختیارات اپنے ساتھ منصوب کر رہے ہیں کہ میں بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو زندہ کرتا ہے مارتا ہے یعنی میرا رب تو پیدا بھی کرتا ہے اور لوگوں کو موت کے حوالے بھی کرتا ہے تو اس پر وہ کہتا ہے کہ آنا اوہیی و امید میں بھی مارتا ہوں میں بھی جلاتا ہوں اور اس کے لیے دلیل کے طور پر ایک انتہائی مزاقہ خیز کیفیت کے ساتھ اس نے ایک دلیل پیش کی کہ دو قیدیوں کو بلائے گیا اس کو قتل کروا دیا اور جس کو قتل کرنے کا یعنی پھانسے کا حکم تھا اس کو آزاد کروا دیا اور کہا دیکھو میں نے جو مرنے والا تھا اس کو چھوڑ دیا اس کو زندہ کر دیا اور جو زندہ تھا اس کو مار دیا تو یہ انتہائی ایک مزاقہ خیز دلیل تھی اس کی طرف سے جب مقالمہ یہاں تک پہنچا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شاندار اور زبردست دلیل دی آپ فرماتے ہیں کہ اچھا اگر تم ان باتوں پر زد کر رہے ہو اور ہنا اور ہڈترمی کا مظاہرہ کر رہے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ پانی تمہارے حکم سے چلتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ عراق کی خوشحالی تمہارے دم قدم سے ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تم زندگی اور موت پر قادر اور غالب ہو تم فیصلے کرتے ہو آسمان کی بارشیں بھی تم سے تمہارے کہنے سے برستی ہیں اس کا انکار تم نہیں کر رہے تو اچھا چلو ٹھیک ہے مان لیا کہ تم خدا اپنے آپ کو کہتے ہو تو میں تم سے ایک مطالبہ کرتا ہوں میں جس کو خدا مانتا ہوں میرا جو رب ہے وہ تو ایسا ہے کہ ساری کائنات پر اس کا اختیار چلتا ہے تمہارا بھی اختیار چلتا ہے تم دعویٰ کرتے ہو تو میں ایک دلیل تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ تم میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تم خدا ہو اور تم کہتے ہو کہ میں خدا ہوں تو پھر تم یہ ثابت کر دو فاتی بہا من المغرب تم سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دو یعنی کل کا سورج تم مغرب سے تلو کر کے دکھا دو میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے روزانہ تلو کرتا ہے اب یہ اتنی شاندار دلیل تھی کہ قرآن مجید نے اس کی کیفیت کی اور اس کے اس نقشے کو کھینچا ہے فبوہیت اللذی کفر حضرت ابراہیم اسلام نے جب یہ دلیل دی تو وہ کافر یعنی مبہوت ہو کر رہ گیا نمرود گنگ ہو کر رہ گیا خاموش ہو کر رہ گیا کہ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب ہی نہ تھا کہ وہ اس کا کیا جواب دے وہ ہر بات پر جواب دے رہا تھا میں بھی رزق دیتا ہوں میں بھی کھلاتا ہوں میں غلہ جب ظاہرہ کہت آیا تو ایک یہ واقعہ میں ملتا ہے کہ کہت کے زمانے میں لوگ غلہ جو ہے وہ جا کے بادشاہ کے محل سے لیتے تھے اور اپنی گزر بسر کے لیے اس کے پاس جاتے تھے حضرت ابراہیم الاسلام بھی گئے اور ظاہر اسی قوم کا حصہ تھے اور جو جاتا ہے وہ اس کے سامنے جا کے سجدہ رزی کرتا ہے اس کے سامنے جھک جاتا ہے تب وہ اس سے خوش ہو کر اس کو غلہ دیتا ہے لیکن جب حضرت ابراہیم الاسلام سامنے جاتے ہیں تو آپ تو سجدہ نہیں کرتے اور وہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ سجدہ کریں تو غلہ ملے گا اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مجھے یہ غلہ چاہیے واپس لوٹیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان جو بورے لے کر گئے تھے جو تھیلے لے کر گئے تھے گھرولوں کے لئے آٹر لینے کے لئے گندم لینے کے لئے یا کھانے پینے کی اجناس لینے کے لئے ان کو آپ نے مٹی سے یا ریز سے بھر لیا اور گھر واپس آگے گھر آکے سو گئے تو جب اٹھے تو اہلیہ نے کھانا پیش کیا تو آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا تو انہوں نے کہا وہی جو آپ لے کر آئے ہیں یعنی جو آپ سامان لے کر آئے ہیں اسی سے میں نے پکایا ہے تو یہ جب اللہ تعالیٰ بھی بھروسہ ہوتا ہے تو انسان پھر کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا اللہ نے آپ کو غالب کیا دلائل کی دنیا میں بھی پھر اس نے آپ کو وہاں سے ہجرت کرنے میں مجھور کر دیا یہ ہجرت چوتھا بڑا امتحان تھا بہت بڑا امتحان تھا اور اس امتحان سے تقریبا تقریبا ہر نبی کو گزرنا پڑا ہر نبی کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا ہر نبی کو ہجرت کرنا پڑی ہر نبی کو اس کی قوم نے جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی اور ہجرت کے اس مشکل مراحل میں ایک اور امتحان آپ پر پیش آیا جب آپ کی اہلیہ کو راستے میں حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک ظالم بادشاہ نے بدنیتی کی بنیاد پر اور بری خواہشات کی بنیاد پر روکنا چاہا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کی اللہ نے مدد فرمائی اور کچھ نشانیاں اس کو دکھائیں جس پر اس نے خوش ہو کر اپنی بیٹی کو آپ کے ساتھ بھیجوا دیا یا اپنی بیٹی کو آپ پر حبہ کر دیا یعنی وہ خوش ہو کر اور آپ کی خوشنودی چاہنے کے لیے جس بنا پر لوگ حضرت حاجر یا حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لونڈی کہتے ہیں کہ وہ لونڈی کے دور پہ آئی تھی حالانکہ وہ حبہ کیا گیا ان کو حضرت جو سارہ ہیں ان کی جو فضیلت اور ان کی عظمت کی جو نشانیاں اس شخص نے دیکھی ہیں اس سے مرعوب ہو کر اس نے اپنی بیٹی کو بھی ان کے ساتھ روانہ کر دیا اور اسی بنیاد پر یہ ایک بڑا امتحان تھا ہجرت کرنا ہجرت کر کے جب آپ نئی جگہ پہ آباد ہوئے اور یہ نئی جگہ فلسطین کی جگہ ہے جب یہاں پہ آکے آباد ہوتے ہیں تو پھر ایک امتحان آتا ہے کہ پہلی بیوی جو خاندانی بیوی ہے جو عرصدراز سے آپ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ کا حکم اللہ کی مرضی وہ جس کو چاہتا ہے اولاد سے نوازتا ہے وہ اپنی طرف اشارہ فرماتا ہے وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کر عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا دونوں کو بانچ کر دیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے اس کا اختیار ہے کوئی اور کوئی اور اس بات پر قادر نہیں ہے کوئی اور بیٹے بیٹیاں نہیں دے سکتا ہے کوئی اور بیٹے دینے پر قادر نہیں ہے کوئی اور بیٹیاں دیتے ہوئے بیٹے دینے کا وعدہ نہیں کر سکتا ہے اور کسی جگہ سے یہ آدمی ارادہ لے کے جائے کہ مجھے فلان جگہ سے اولاد مل جائے گی یہ بات انتہائی سنگین جرم کی صورت میں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اس کو منصوب کیا ہے اور وہ بناتا ہے اسی طرح سے یہ جو شکلیں بنتی ہیں یہ جو سر بنائے جاتے ہیں وہ بڑے بنائے ہیں چھوٹے بنائے یہ بھی اللہ تعالیٰ بناتا ہے دنیا میں کوئی اور ایسا فرد شخص نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ لوگوں کے جسموں پر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ نسبت کی ہے کہ رنگ گورے کروں کالے کروں میں نقش اچھے بناوں میں نقش بدہ بناوں میں کسی کی کھڑی ناک بناوں کسی کی ستوہ ناک بناوں کسی کی بیٹھی ہوئی ناک بناوں کسی کے ہاتھ لمبے بناوں پاؤں چھوٹے بناوں میں کچھ بھی کروں یہ میں کرتا ہوں اور یہ سارا کام میرے ہاتھ میں ہے میں جیسے چاہتا ہوں ماں کے رحموں میں اسی طرح سے ان کو تشکیل اور تعمیر دیتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حجرت کی اور یہاں سے فلسطین جاتے ہیں تو فلسطین جا کے دونوں بیویاں آپ کے ساتھ رہ رہی ہیں تو پہلی بیوی اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ دوسری کا نکاح آپ کے ساتھ ہوا اور دوسری آپ بطور بیوی کے آپ کے ساتھ رہ رہی تھی لہذا جب پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہو رہی تھی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا بھی کر رہے ہیں اور دعا کسی خاص بیوی کے لئے نہیں تھی کہ فلان کو اللہ تعالیٰ تو اولاد عطا کر یا فلان سے مجھے اولاد عطا کر اور یہ بھی لگتا ہے کہ دونوں کی عمر یعنی خاتین کی دونوں خاتین کی عمر بھی تقریباً برابر برابر تھی وگرنہ یہ کوئی اچمبے کی بات نہ تھی کسی جوان عورت سے اولاد کا پیدا ہونا ایک بوڑے مرض سے بھی یہ بھی کوئی اچمبے کی بات نہ تھی لیکن دونوں بیویاں بوڑی ہیں دونوں بیویوں کا شوہر حضرت ابراہیم بھی بوڑے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش پہ کہ جب وہ یہ دعا کر رہے ہیں رب حبلی بن الصالحین مجھے نیک اولاد عطا فرمی یہ امتحان ہے اولاد کا نہ ہونا بھی ایک امتحان ہے اور اولاد کا مل جانا بھی ایک امتحان ہے اولاد کا مل جانا اور ملنے کے بعد ایک امتحان اور شروع ہوتا ہے لیکن خاص طور پر یہ امتحان زیادہ مشکل ہے جب اولاد نہیں ملتی جب اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو انسان انتہائی پریشان ہوتا ہے اور اس پریشانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پھر ہر جگہ پہ اپنے آپ کو اپنے عقیدے کو برباد کرتے ہیں اور کسی کے پاس جو انہیں بتائے کہ فلان شخص کے پاس چلے جاؤ فلان آدمی کے پاس چلے جاؤ فلان جھگے چلے جاؤ اور وہ وہاں جا کے اپنے عقائد کو برباد کرتے ہیں اور پھر دھوکے میں بھی آتے ہیں لوٹے بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ فریب بھی کیا جاتا ہے لیکن ایک خواہش ہے انسان کی فطری کہ اسے اولاد چاہیے ہوتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پکارا اللہ کو پکارا کہ اللہ تو مجھے نیک سال اولاد عطا فرما اللہ تعالی نے ان کو نیک سال اولاد عطا فرمائی ہے فبشرناہ بغلام حلیم اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک حلم و بردبار تحمل والے بیٹے کی بشارت دی ہے اور یہ بشارت سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ظاہر ہوتی ہے اور جب یہ ظاہر ہوئی تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے پیٹ کو چھپانے کے لیے سب سے پہلے جو پٹ کا باندھا اوپر یہ پہلی عورت ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی اور یہ اضافی لباس پہنا تاکہ ان کی جو ساتھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہیں حضرت سارہ ان کو پتانا چلے یہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ اس سے پریشان نہ ہو جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں ہماری مخاسمت نہ شروع ہو جائے لہذا جب یہ بات شروع ہو گئی بچہ پیدا ہوا تو اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور آتا ہے یعنی سبر کیا تو بیٹا مل گیا چھاسی سال کے عمر میں عمومی طور پر اس بات پر اتفاق ہے یا نوے سال کے عمر میں اتفاق ہے چھاسی سال کے عمر میں بیٹا ملتا ہے اور بیٹا ملتے ہی ایک حکم دیا جاتا ہے کہ اب آپ بیٹے کو اور بیوی کو لے کر یہاں سے نکلیں اور ان کو کہیں اور پہنچائیں کہاں پہنچائیں جہاں کوئی نہیں رہتا یہ کتنا بڑا امتحان ہے یعنی یہ اس سے بھی بڑا امتحان ہے بیٹوں کا یا اولادوں کا نہ ملنا یہ ایک امتحان ضرور ہے لیکن اولاد کا مل کر یا اولاد کا عطاق کرنے کے بعد اس سے جدائی اختیار کرنا یہ بہت مشکل کام ہے اللہ تعالی نے فطرت میں رکھا ہے ہم غور کریں اگر تو بیٹیوں کا پیدا ہونا ہم سب بیٹیاں پیدا ہوتے ہی ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو روانہ کرنا ہے رخصت کرنا ہے اور ان کو رخصت کرنے کے بعد اگرچہ کچھ دن ہم مغموم رہتے ہیں لیکن بہرحال ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے اس پر زیادہ کوئی شخص پریشان نہیں ہوتا لیکن بیٹوں کے رخصت کرنے پر یا بیٹوں کے الگ کرنے پر چونکہ یہ فطرت کا حصہ نہیں ہے لہٰذا یہ زیادہ مشکل امتحان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ امتحان بھی آیا اور امتحان تر امتحان کا سلسلہ چر رہا ہے تو اب آپ امتحان ہے کہ پہلے بیٹا ہونی رہا تھا اولاد ملنے نہیں تھی جب بیٹا ملا ہے تو اس کے ساتھ اب محبت کے ساتھ رہنی سکتی اس کے ساتھ وقت نہیں گزارا جا سکتا اور حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو چھوڑائیں بے آبو گیا وادی میں وادی غیر زیزر کے اندر ان کو چھوڑائیں لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں محبتوں کو لے کے چلتے ہیں اور ان کو آکے بیٹ اللہ کے آس پڑوس میں جو ٹیلہ ہے بیٹ اللہ کا جس کو سلاب نے منحدم کر دیا ہے اس کے پاس چھوڑ کے واپس جانے لگتے ہیں تو بیوی سوال کرتی ہیں کہ کیا ہوا ہم سے کیا خطا ہوئی کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں کوئی جواب نہیں دے رہے خاموش ہیں حتیٰ کہ حضرت حجرہ علیہ السلام نے اس سوال کیا کہ آپ اللہ کی مرضی سے ہمیں چھوڑ کے جاتے ہیں یا آپ نہیں مرضی سے یعنی ہم سے کسی خطا کی وجہ سے ناراض ہیں یا اللہ کا حکم آیا کہ ہمیں چھوڑ دو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا آسمان کی طرف یعنی اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے تو حضرت حجرہ علیہ السلام کا عقیدہ دیکھئے ان کا نظریہ اور ان کا اتمنان دیکھئے وہ فرماتی ہے اِذَنْ لَا يُزَيُّنَ اللَّهُ اگر یہی بات ہے تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا یعنی پھر ہمیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے یوں ایک امتحان سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرتے ہیں اور اس امتحان کے بعد جب یہ امتحان پاس کیا تو پھر ایک اور امتحان یعنی بیٹے کو جدا کرنا امتحان تھا پھر ایک اور مزید امتحان آتا ہے جس کی یاد میں ہم نے گزشتہ دنوں عید منائی ہے پھر امتحان آتا ہے کہ جب آپ کو خواب دکھا جاتا ہے کہ آپ جائیے اور اپنے بیٹے کے سامنے اپنے خواب کا اظہار کیجئے اور آپ آتے ہیں اور اپنے بیٹے کے سامنے اپنے خواب کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آیا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں اور بیٹا کتنا آلہ تعلیم کا حامل ہے کتنا زبدست ہے کتنا حلم و بردوار ہے کتنا حلیم ہے اور کتنا تابدار ہے اپنے والد کا کہ وہ یہ اس بات کو سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ یا ابا تفعل ما تو عمر اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے یعنی جو آپ پر اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے اس کو کر گزریے ستاجدنین شاء اللہ من السادرین اور پھر آپ اس عمل سے بھی گزر جاتے ہیں اس امتحان سے بھی پاس ہوتے ہیں تو اللہ نے ایک بیٹے کی جگہ پھر ایک پوری نسل کی گواہی دے دی یا پوری نسل کی بشارت دے دی فبشرناہ بسحاق ہم نے اسحاق کی یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کی کوشش کی اللہ کے حکم پر تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ اس عمل کو قربانی کا حصہ بنا دیا نہ صرف یہ کہ اس قربانی کو یادگار بنا دیا اس کو ہمیشہ 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 کے لیے آپ کا اس عمل کو ہم نے محفوظ کر دیا امت یہ کام کرے گی ساتھی ساتھ فبشرناہ بسحاق اور پھر ممورائی یعقوب کا وعدہ بھی ہے کہ ساتھی ہم نے اسحاق بیٹے دوسری بیوی سے بیٹا اسحاق اس کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد ہم نے یعقوب کے نبی ہونے کی بشارت دی دی اور یہ سب نبی تھے جب حضرت ابراہیم اور اسلام اس دنیا سے جاتے ہیں تو سیدنا اسماعیل سیدنا اسحاق سیدنا یعقوب علیہ السلام یہ سب کے سب انبیاء ہیں اور نبی کی حضرت ابراہیم اور اسلام کی نبوت کے وارث بھی ہیں اللہ تعالی نے ہر امتحان کے بعد سیدنا ابراہیم اور اسلام کو انعامات سے نوازہ ہے اللہ تعالی ہمیں بھی چھوٹے چھوٹے معمولی امتحانات میں کامیاب فرمائے اور بہت بڑے امتحانوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہم پر اپنے انعامات کی بارش فرمائے انشاءاللہ عزیز مزید آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ اللہ تعالی سے یہ اسے گزارش ہے کہ وہ ہماری خامیوں کو معاف فرمائے اور ہماری خطاوں کو معاف کر کے ہمیں کامیاب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین